اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے اسحام بباغ صفا کو لکھایا رسول نے بلعا کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی تمثیل غر عمل کو بنایا رسول نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اتاها نودي من شاطئ الواد الایمن في البقعة المباركة من الشجرة في البقعة المباركة من الشجرة ايا موسیٰ اینی انا الله رب العالمین وَأَنْ أَلْقِ عَصَاك اُسْلُقْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهَبُ فَذَلِكَ بُرْهَانًا لِمِنْ رَبِّكَ اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ وَأَخِي هَارُونُ هو أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعْيَ لِذْأَنْ يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ قَالَ سَنَشُدُّ عَدُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الحمدلللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والبرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاتِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَا مُوسَىٰ اَنْ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي وَجَعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ أَهْلِي آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ناظرِ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ آج پروگرام نمبر 666667 آپ کی خدمت پر پیش کر رہے ہیں الحمدللہ صورت القصص کا مطالعہ جاری ہے اور آج ہم صورت القصص کی آیات 30 سے 35 کا مطالعہ کریں گے انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرماری اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساری اس ریڈیوز میں موجود ہیں ماشاءاللہ دینی مدارس میں اپنی دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں آئے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حلیث سمیٹ آپ لوگ کلاسس چل رہی ہیں اور یہاں بھی چل رہی ہیں ماشاءاللہ ناظر کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دیانی کے لئے رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے آئیے قرآن سیکھیں فرمان نبوی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا جامعہ ترمیزی کی روایت ہے جو قرآن کریم کے مطابق فیصلے کرے گا وہ عدل کرے گا کیوں یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کی صفت العدل یہ العادل اللہ کا صفاتی نام ہے اور جو اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ بھی عدل کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد چلتے ہیں ترجمے کی طرف صورت القصص کی آیات تیس تا پینتیس کا مطالعہ کر رہے ہیں ترجمہ پیش خدمت ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر پھر جب وہ آئے آگ کے پاس تو پکارا گیا وادی کے دائیں کنارے سے درخت کے بابرکت حصے میں سے اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے فرمایا اللہ نے اور یہ کہ ڈال دو اپنا عصا تو جب دیکھا اسے کہ وہ حرکت کر رہا ہے جیسے کہ وہ سامپ ہو تو وہ پلٹے پیٹ پھیر کر اور واپس نہیں مڑے فرمایا اللہ نے اے موسیٰ سامنے آو اور مت ڈرو بے شک تو محفوظ لوگوں میں سے ہو فرمایا اللہ نے ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گھریبان میں وہ نکلے گا بلکل سفید ہو کر بغیر کسی بیماری کے اور ملالو اپنے جسم سے اپنا بازو خوف کی صورت میں یہ دو نشانیاں ہیں تمہارے رب کے طرح سے فران اور اس کے سرداروں کی طرف بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں عرص کیا موسیٰ نے اے میرے رب بے شک مجھ سے قتل ہو گیا تھا ان میں سے ایک فرد کا تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ قتل کر دیں گے مجھے اور میرا بھائی حارون وہ زیادہ فسیح ہے مجھ سے زبان کے اعتبار سے تو بھیج دے اسے میرے ساتھ مدد کے لیے تاکہ وہ میری تصدیق کریں بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھے فرمایا اللہ نے ہم ابھی مضبوط کرتے ہیں تمہارے بازو کو تمہارے بھائی کے ذریعے اور طے کر دیں گے تم دونوں کے لیے غلبہ سو وہ نہیں پہنس سکیں گے تم دونوں تک میری نشانیوں کی وجہ سے تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب آنے والے ہیں یہ ترجمہ صورت القصص کی آیات 30 اور 35 کا جن کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں ترجمہ کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف یعنی گذشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا بہامی تعلق اس حوال سے پہلی بات گذشتہ آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تور پہاڑ کے قریب آگ کو دیکھنے کا ذکر تھا مدین میں دس سال پورے ہو گئے تھے پھر اپنی زوجہ کے ساتھ تشریف لے جارہے ہیں اور رات کی تاریخی بھی تھی ٹھنڈ بھی تھی تو وہ آگ دکھائی تھی یہ بیان پشلے پروگرام میں آ چکا اب ان پر ظہورِ نبوت کا بیان ہے اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی فرما رہے ہیں اور اظہارِ نبوت بھی ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پر اس کے بعد چلتے ہیں تعرف کے طرف جو باتیں تفسیح سے بعد میں تشریفیں پیش کرتے ہیں آپ کے خدمت میں ان کا خاکہ یا آؤٹ لائن تعرف کے حوارے سے آج بھی تین باتیں اور ہمیشہ تین ہی باتیں ہوا کرتی ہیں پہلی بات کی طرف چلتے ہیں اور پہلی بات اس کین پر ملاحظہ فرمائیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی زمین پر ڈالی تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے سامپ میں تبدیل ہو گئی یہ ہے وہ موجزہ جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہو رہا ہے اگلی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کردہ موجزات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جانے کا حکم ہوا یہاں بھی پہلے بھی ہماری نشستوں میں آ چکا ہے ذکر آخری بات تعرف کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے ذریعے قوت دینے کی التجا کی تاکہ یہ دعوت دین کا کام کرنا آسان ہو جائے ناظر کرام اس کے بعد تذیعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہر آیت میں کیا موضوع زیر گفتگو آتا ہے یا ٹاپک اس کو ہم آیت بآیت تذیعہ میں سمجھتے ہیں صورت و قصص کی آیات تیس تا پینتیس کا تذیعہ سب سے پہلے آیت نمبر تیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا کلام اسی لئے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے جن سے کہ اللہ نے کلام فرمایا اگلی آیت آیت نمبر اکتیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی سامپ میں تبدیل ہو گئی پھر آیت نمبر بتیس دونوں موجزات کو لے کر فرعون کے پاس جانے کا حکم پھر آیت نمبر تیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اندیشہ کہ کہیں ان کی دعوت کو رد نہ کر دیا جائے پھر آیت نمبر چونتیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے درخواست حارون علیہ السلام کے بارے میں اور آخری آیت کا مطالعہ کریں گے آیت نمبر پینتیس انشاءاللہ درخواست کی قبولیت اللہ نے ان کی دعا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا ناظر اکرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیت کا ترجمہ ربط آیات تعارف و تذیعہ کے بیان مکمل ہوا اور مجھے احساس ہے کہ آپ کو بھی یاد ہو چکا ہوگا کہ پہلے ترجمہ بیان ہوتا ہے پھر ربط آیات تعارف و پھر تذیعہ البتہ یہ بات ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ ہر دن یعنی ہر پرگرام میں سیگمنٹس تو یہی ہوتے جب آیات مختلف ہوں گی ہر درس میں تو تشریح بھی مختلف ہوگی تو چلیں ہم تشریح کی طرف انشاء اللہ تعالی سب سے پہلے مطالعہ کرتے ہیں سورة القصص کی آیت نمبر تیس کا ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَ اَنْ يَا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ترجمہ پھر جب وہ آئے آگ کے پاس سپکارا گیا وادی کے دائیں کے نارے سے درخت کے بابرکت حصے میں سے اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ آیت نمبر تیس کا ہوا ترجمہ اور اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی کا کلام ہو رہا ہے تشریح کے حوالے سے پہلی بات اس قیم پر ملاحظہ فرمائیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی تور میں بابرکت مقام کے پاس پہنچے تو انہیں ایک درخت سے آواز دی گئی اور وہ کیا آواز ہے وہ اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے کلام ہو رہا ہے چنانچہ آگے لکھا ہے اس وقت جو مخاطب اور ہم کلام ہے وہ اللہ تعالی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اب اللہ سبحان و تعالی کی ذات بابرکات کی تجلیات کا کچھ ظہور ہو رہا ہے جس کی اصل حقیقت ہم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ یہ سارے معاملات متشابہات میں سے ہیں اور متشابہات کا مطلب وہ آیات قرآنی کے جن کے معانی کا ہمیں صحیح طرح ادراک اور علم نہیں ہے البتہ اللہ کی کسی تجلی یا تجلیات کا ظہور ہوا اور اللہ تعالیٰ کلام فرمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اگلی آیت آیت امریک ارتس کیا کلام ہو رہا ہے اس کے بارے میں اشاد ہوا وَأَنْ أَلْقِ عَسَاكْ فَلَمَّا رَآَاہَ تَحْتَزُّكَ أَمْنَهَ جَانُّ وَلَّا مُدْبِرَنْ وَلَمْ يُعَقِبْ يَا موسیٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ترجمہ فرمایا اللہ نے اور یہ کہ ڈال دو اپنا عصا تو جب دیکھا اسے کہ وہ حرکت کر رہا ہے جیسے کہ وہ سامپ ہو تو وہ پلٹے پیٹ پھیر کر اور واپس نہیں مڑے فرمایا اللہ نے اے موسیٰ سامنے آؤ اور مت ڈرو بے شک تم محفوظ لوگوں میں سے ہو یہ آیت امریک تیس کا ترجمہ ہوا تشریح کی طرف چلتے ہیں سوالے سے پہلا نکتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اظہار نبوت ہوا اور انہیں دو معجزات عطا فرمائے گئے اظہار نبوت کا مطلب پیغمبر تو پیدائشی طور پر پیغمبر ہوتے ہیں مگر ایک خاص وقت پر اس بات کا اظہار لوگوں کے سامنے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اس کو ظہور نبوت بھی کہا جاتا ہے اس کو اظہار نبوت بھی کہا جاتا ہے اور اب دو معجزات بھی عطا ہو رہے ہیں آگے اسی کا تذکرہ پہلا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی لاتھی زمین پر ڈالی تو وہ سامپ بن کر حرکت کرنے لگیں عصا کا ترجمہ لاتھی سے بھی کیا گیا لاتھی کہے عصا کہیں وہ سامپ بن گئی آگے لکھا ہے وہ یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور پیٹ پھیر کر جانے لگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا ظاہری بات ہے کہ پیغمبر تو ہیں مگر وہ جو انسانی بشری تقاضے ہوا کرتے ہیں اس کے تحت جیسے پیغمبروں کو بھوک لگتی ہے وہ کھاتے بھی تھے وہ پیتے بھی تھے وہ سوتے بھی تھے اسی طرح کا معاملات بھی ہو سکتا ہے ہاں ایک ہے خشیت خشیت پیغمبروں میں صرف اللہ کی ہوتی کسی بالتر ہستی کا روب دب دبا اور اس کی وجہ سے کوئی ڈر پیدا ہو وہ صرف اللہ ہی کا ہونا چاہیے تو خشیت تو اللہ ہی کی ہوگی اور ہوتی ہے پیغمبروں کی بات کر رہے ہیں ہم تو پتہ نہیں کس کس سے ڈر جاتے ہیں لیکن بالتر ہستی جس کا روب اور دب دبا اس کی وجہ سے ڈر ہو وہ خشیت کا معاملہ تو پیغمبروں میں اللہ ہی کے تعلق سے ہوتا ہے باقی بشری تقاضے کے تحت پہلی پہلی مرتبہ یہ اظہار ہو رہے کہ لاتھی جو ہے وہ ساپ بن گئی اور موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو اللہ نے بھلایا کہ جائیے مت واپس آئیے اور ڈر نہ رکھی آپ اس بات کا آگے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی مقام پر آنے کا حکم دیتے ہوئے تسلی دی کہ وہ ہر قسم کی نقصان سے محفوظ ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس کے بعد اگلی آیت صورت القصص کی آیت نمبر بتیس ارشاد ہو رہا ہے اس لوگ یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وضمم الیک جناحک من الرحب فذانک برہانان من ربک الہ فرعون وملئی انہم کانو قوما فاسقین ترجمہ فرمایا اللہ نے ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں وہ نکلے گا بالکل سفید ہو کر بغیر کسی بیماری کے اور ملالو اپنے جسم سے اپنا بازو خوف کی صورت میں یہ دو نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں ناظر کرام یہ ترجمہ ہوا صورت القصص کی آیت نمبر بتیس کا آیت کی تشریع کی طرف چلتے ہیں سوالی سے پیدا نکتہ دوسرا موجزہ اس کا بیان ہے ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالنے کی صورت میں بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا برامد ہوگا یہ کیونکہ آیت آگئی تو ہم تشریع کر رہے ہیں گفتگو پہلے بھی سور تاہا اور دیگر مقامات پر آئی ہے اگلا نکتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف لاحق ہونے کی صورت میں اپنے بازو کو سمیٹ لینے کی ہدایت کی گئی ہاتھ نکالا گریبان سے جیب استعمال کرتے ہیں جیب کا لفظ آیا گریبان سے نکالا تو وہ چمکدار ہو گیا سفید بالکل موزاتی طور پر موزاتا ہوا البتہ ایک خوف کی کیفیت وہی وقتی اعتبار سے بشری تقادے کے تحت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے بازو کو سمیٹ لیں تو یہ خوف کی کیفیت دور ہو جائے گی اور علماء نے لکھا جب کوئی خوف وغیرہ کی کیفیت تاریح ہو تو یہ بازو کو اس طرح بغل میں دبا کر آپ مزور سے اپنے آپ کو بھیچ لیں تو یہ کیفیت کچھ خوف کی دور ہو جاتی آخری بات اس آیت کی تشریح میں یہ دونوں موزات دیکھا فیرون اور اس کی قوم کی طرف جانے کا حکم ہوا جنہوں نے کفر اور سرکشی کی راہ اختیار کر رکھی تھی اب فیرون کی دربار میں جائیں گے اور اس کے تعلق سے کچھ عرص کریں گے موسیٰ علیہ السلام مگر وہ بات ہم رکھیں گے آپ کے سامنے کے وقفے کے بعد اور امید ناظر کرام آپ ہمارے ساتھی رہیں گے آپ سے ملاقات کرنے کے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام پرگرام بسیرہ دل قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے اپنا مطالعہ کے بڑھائیں اگلی آیت سورت القصص آیت 33 رشاد ہوا قول رب انی قتلت منہم نفسا فأخوف ان یقتلون ترجمہ ارس کیا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب بے شک مجھ سے قتل ہو گیا تھا ان میں سے ایک فرد کا تو میں ڈڑتا ہوں کہ وہ قتل کر دیں گے مجھے یہ آیت 33 کا ہوا ترجمہ اس حوالے سے دو باتیں تشریح میں سمجھیں گے انشاءاللہ پہلی بات نوٹ کیجئے گا اسکین پر ملاحظر فرمائیے گا دعوت حق کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک اندیشے کا اظہار کیا وہ اندیشہ کیا تھا آگے لکھا ہے انہوں نے کہا کہ قتل خطہ کی وجہ سے انہیں فرعون کی طرف سے انتقام لیے جانے کا خدشہ ہے وہ جو قتل ہو گیا تھا مکیاد ہے نا ٹھیک ہے تو وہ تو قتل خطہ کا معاملہ تھا اب اندیش ہے کہ فرعون اس کا بدلہ نہ لے تو یہ خدشہ پیش کیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اگلی آیت 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 آمد چونتیس وَآخِ حَارُونَ هُوَ اَفْسَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرُسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ ترجمہ اور میرا بھائی حارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان کے اعتبار سے تو بھیج دیجئے اسے میرے ساتھ مدد کے لیے تاکہ وہ میری تصدیق کریں بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھے یائے تمہ چونتیس کے ترجمہ ایک التجاہ کا ذکر آ رہا ہے تشریح کی طرف چلتے ہیں سوال اس سے پہلی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو زیادہ وضاحت سے اپنی بات پیش کرنے کا سریقہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا خیال یہ کہ میرے بھائی زیادہ بہتر انداز سے گفتگو کر سکتے ہیں تو ان کو التجاہ ہو رہی اللہ کے حضور کے ان کو بھی میرے ساتھ کر دیا جائے چنانچہ آگے لکھا ہے اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کو بھی کار رسالت میں شریق کرنے کی درخواست کی کار رسالت رسالت کے فریضے کو انجام دینے والی ذمہ داری تو اس ذمہ داری میں اے میرے اللہ میرے بھائی کو بھی شریق کر دیجئے کہ ان کی گفتگو کا انداز زیادہ بہتر بھی ہے آخری نکتہ اس آیت کی تشریح میں تاکہ دربار فیرون میں حضرت حارون علیہ السلام اپنی روان تقریز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق اور تعیید کر سکیں اور بہتر طور پر فیرون کے دربار میں بات پیش کی جائے سکے تو یہ التجاہ حارون علیہ السلام کو کار رسالت میں شریق کرنے کی موسیٰ علیہ السلام نے کی اللہ کے حضور اس کے بعد ناظر کرام اگلی اور آج کے مطالعے تبار سے آخری آیت ہے سورہ قصص آیت نمبر پیتیس اشارت ہوا یہ سورہ قصص کی آیت نمبر پیتیس ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اشارت ہوا فرمایا اللہ نے ہم ابھی مضبوط کرتے ہیں تمہارے بازو کو تمہارے بھائی کے ذریعے اور تیہ کر دیں گے تم دونوں کے لئے غلبہ سوہ نہیں پہنس سکیں گے تم دونوں تک میری نشانیوں کی وجہ سے تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب آنے والے ہیں یہ آیت نمبر پیتیس کا ترجمہ ہے اس کی تشریح کی طرح چلتے ہیں سوالے سے پہلی بات اللہ تعالی نے حضرت حارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مددگار اور معاون بنانے کی درخواست قبول فرمائی اگلا نکتہ نیس فیرون کے مقابلے میں غلبے کی بشارت بھی تھی التجا خبول ہی نہ فرمائی بلکہ ساگے بڑھ کر غلبے کی بشارت بھی اللہ تعالی نے عطا فرمائی اور آخری نکتہ اس آیت کی تشریح میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام اور ان کی پہلیوی کرنے والوں کو ہی غلبہ حاصل ہوگا یہ تسلیدی اللہ تعالی نے ان دونوں پیغمبروں کو اور اب یہ جائیں گے فیرون کے دربار کی طرف ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالع آیات کا بیان کسی درجہ میں مکمل ہوا وقت ہے سوالات کا چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کے جانے میں سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں جی حافظ صاحب آپ کا سوال جی میرے سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ وہ کبھی سامپ بن گیا اور کبھی ذکر آیا ہے کہ وہ اجدہہ بن گیا اس کے وضاعت فرما دیجئے ماشاءاللہ یہ سوال اکثر آتا ہے کہ کبھی وہ اجدہہ بن گیا کبھی وہ سامپ بن گیا تو تھا کیا وہ اجدہہ تھا یا سامپ تھا تو اس کی وضاعت پہلے بھی ہوتی رہی آج پھر کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی بہت عرصے کے بعد یہ بات سمجھ آئی تھی تو بہر بہر دو تین تفعہ وضاعت ہو جائے گی تو بات یاد رہے گی اس میں بھی ایک موجزاتی پہلو تھا وہ اپنی جسامت میں تو اجدہے کی طرح اجدہہ بڑا ہوتا ہے اپنی جسامت اور سائز میں وہ اجدہی کی طرح بہت بڑا تھا لیکن اپنی حرکت میں وہ سامپ کی طرح تیز تھا یہ خود موجزاتی ایک بات ہے نا کہ ایک تو جسم اتنا بڑا اور حرکت اس کی بہت تیز ہو اجدہے کی حرکت تیز نہیں ہوتی سامپ کی تیز ہوتی ہیں تو کبھی قرآن نے کہا اجدہہ بن گیا کبھی قرآن نے کہا وہ سامپ بن گیا تو علماء نے فرمایا کہ اس کی تطبیق یا ریکنسلیشن کیا ہے سائز میں وہ اجدہے کی طرح اور حرکت اور تیزی کے اندر وہ سامپ کی طرح تھا ٹھیک ہے بٹا جی بٹا آپ کا سوال جی میرا سوال یہ ہے کہ دعوت الدین کے کام میں فساحت کی کیا امیت ہے اس کی وضاحت فرما دیجئے ماشاءاللہ دعوت الدین کے کام میں فساحت کی کیا احمیت ہے فساحت کا ایک پیدو تو ہے کہ بات بہت واضح انداز میں کھل کر سامنے آ جائے ایک ہے بلاغت وہ تو ہے گہرے انداز میں گفت ہو گئے کہ فساحت بات بلکل صاف ستری اور واضح انداز میں کھل کر سامنے آ جائے اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی حرون علیہ السلام کے لئے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرما انا افسہ العرب میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں تیسی بات یہ ہے کہ دعوت الدین کا ایک مقصد کیا ہے جن کے سامنے دعوت الدین کا کام کیا جا رہا ہے جن کو دعوت الدین پیش کی جا رہے ہیں ان کو بات سمجھ آئے تو آج کل ہماری ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مشکل مشکل باتیں کرنا اور وہ علماء جو فرماتے ہیں مرسر مسجع قسم کی عبارتیں استعمال کرنا اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عالی کام کر رہے ہیں اور بھائی اتنا عالی کام نہیں ہے اصل مقصد لوگوں پر اپنے الفاظ کا روب جمانہ نہ ہو بلکہ مقصد ہو کہ لوگوں کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے جیسے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے بارے میں کہتے ہیں نصیت کے لئے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا اب تم میں سے کوئی ہے جو سمجھنے والا ہو اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یسر ولا تعصر آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو تو فصاحت کی احمیت کیا ہے کہ جن لوگوں کے سامنے ہم نے دین کی بات پیش کرنی ہے ان کو بات کے سمجھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اگر وہ علم کے اعتبار سے ذرا کم درجے پر ہیں تو ان کے سامنے سادہ بات کی جائے اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اردو ہی سمجھ پاتے انگریزی تو انگریزی نہیں سمجھ پاتے تو خاما خواہ ان کے سامنے انگریزی جھاڑنے کی کوشش نہ کی جائے اسی طرح وہ ہمارے بچے اور بچیاں وہ ینگسٹرز کے جو انگلیش میڈیم اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں ان کے سامنے بہت گاڑی قسم کی اردو استعمال کی جائے گی تو ان کو پرابلم ہو جائے گی پریشانی ہو جائے گی تو فساحت کی اہمیت یہ ہے کہ بات پہنچانی ہے نا بات اللہ دل میں تو اتارنے والی ذات اللہ کی ہے مگر پہنچانے میں کوئی کمی نہ رہے بلکہ سامنے والے کے کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو ہو یہ بہت ضروری ہے تاکہ لوگ دعوت قبول بھی کریں اس کے تقادو پر عمل بھی کرنے والے بنیں کی وضاحت فرما دیجئے ماشاءاللہ اپنے قریبی ساتھیوں کو دین کے کام میں شریک کرنے کی کیا اہمیت ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹا جو بات ہم اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے اور دوسروں میں قریبی لوگ پہلے آئیں گے بعد والے بعد میں آئیں گے ٹھیک ہے جیسے حدیث شریف ہے نا تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو ایک بات دوسری بات ہے کہ آدمی اکیلہ کام کرے بڑی مشرقتیں آتی مگر اس کے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوئے ہوں تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے سورة العصر میں آتینا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ ملجل کر ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرنا ملجل کر ایک دوسرے کو سبر کی وسیعت کرنا پھر جیسے حدیث علیہ ماتا يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ اللہ کی نصرت اللہ کی مدد جماعات کے ساتھ ہوتی ہیں تو جو لوگ ملجل کر کام کریں گے انشاءاللہ اللہ کی نصرت و تعیید بھی ان کو حاصل ہوگی اور ایک اصول ہے علماء بیان فرماتے ہیں وراست کے احکامات کے بیان بھی بھی اور دیگر اعتبارات سے بھی الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ جو جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی قریب اس کا حق بھی اتنا ہی زیادہ ہے اور آدمی بڑا دین کا کام کر رہا ہے لیکن اس کے اپنے لوگ اس کے ساتھ شامل نہیں ہیں تو گاڑی نوک کرتے رہے گی کبھی لوگ کہیں گے بھائی پہلے گھر میں تو سیدھے ہو جاؤ اس کے گھر والوں کو تو ٹھیک کر لو پھر ادھر آنا اور کبھی یہ ہوگا کہ بھدلتے حالات کے اندر مخالفتیں بڑھیں گی تو اکیلہ آدمی مخالفتوں کو جھیل نہیں سکے گا مگر ساتھی قریب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے تو وہ حمد بھی پکڑے گا اور دین کا کام کرنا اس کے لئے آسان تر ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا پرگرام کے آخری نمہات میں آخری مختصر سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں سوالیں سے سب سے پہلی بات جو پیش خدمت ہے وہ ہے قرآنی معلومات آئیے آج کا نکتہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سکین پر ملعظہ فرمائیے گا احادیث مبارکہ میں جمعہ المبارک کے دن صورت القحف کی تلاوت کی تلقین کی گئی ہے جمعہ کے دن صورت القحف کی تلاوت اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لئے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائے کہ جمعہ کے دن صورت القحف کی تلاوت کا اعتمام کیا کرو اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف جو باتیں تصحیح سے تشریح میں آ چکی آخر میں ان کا ایک ریکیپ یا خلاصہ تین باتیں آج بھی ہیں حاصل مطالعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو موزات عطا فرمائے کون کون سے ایک تو عصا کا اور دوسرا وہ چمکتا ہوا ہاتھ اگلی بات دعوت حق کا حکم ملنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اندیشے کا اظہار کیا اور آخری بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی مقابلے میں غلبہ عطا فرمانے کی بشارت دی ناظر اکرام اس کے بعد جائزہ پیش خدمت ہے تین سوالات آج بھی ہیں سلف اسسمنٹ کے لیے کیا ہم اپنی حاجات اور مشکلات کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کس کو پکار رہے ہیں اللہ کے لیے اور دین کے کام کے حوالے سے کوئی ذاتی معاملے کے لیے نہیں دین کے کام کے حوالے سے تو ہمیں بھی بندوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے بندے خود بچارے مہتاج ہیں اس سے مانگے سب اس کا مہتاج ہے وہ کسی کا مہتاج نہیں ہے اگلیہ سوال جائزے کے طور پر کیا ہم امدہ طریقے سے لوگوں کے سامنے دین پیش کرتے ہیں جیسے آپ کا سوال تھا فصاحت کی حوالے سے یعنی دین کی بات پیش کرنی ہے تو امدہ انداز سے پیش کرنی چاہیے دنیا کی بات ہے تو بہت امدہ انداز سے پیش ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کیا کرے ڈالتے ہیں کتنا پیسہ وقت صلائیتے لوگ لگاتے ہیں دین کے کام کو ہم سمجھتے ہیں بہت ایسے ہو جائے نہ نہ بہترین طریقے پر دین کی بات کو پیش کرنا چاہیے جیسے کہ فصاحت مرات آسان سادہ انداز میں کہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے اس کا بھی تذکرہ پہلے ہو چکا ہے آخری بات جائزے کے طور پر سوال ہے کیا ہم دین کے کاموں میں اپنے قریبی لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں جیسے کہ سوال بھی آ گیا تھا اور اس کی اہمیت بھی ہمارے سامنے واضح ہوئی اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے کھروالوں کو بھی اور قریبی ساتھیوں کو بھی ہم سب کو توفید ملجل کر دین پر عمل بھی کریں اور دین کی دعوت کے فریضے کو بھی انجام دیں نازی کر ہم آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں گدشتہ سوال کا جواب پر اس نے خدمت ہے سوال ہم نے رکھا تھا آپ کے سامنے سورة البقرہ کی آیات اسیتہ ایک سو بیس میں سے کس آیت میں ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے درست جواب ہے البقرہ آیت امر ایک سو دو اور یہ دو فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے تھے اور اس دور میں یہود کے ہاں جو ہے وہ چلن ہو گیا تھا جادو ٹونے کا تو ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالی نے ان دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا تھا درست جواب البقرہ آیت امر ایک سو دو آج کا سوال لوٹ کیجئے گا سورة البقرہ کی آیات سو تا ایک سو چالیس میں سے کس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنائے جانے کا ذکر ہے سورة البقرہ کی آیات سو تا ایک سو چالیس میں سے کس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنائے جانے کا ذکر ہے درست جواب اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے اور ناظر کرام اسے کے ساتھ اجازت چاہیں گے اسے کہ حسب معمول پروگرام کا وقت ہو چکا ہے مکمل آپ تمام ساتھوں کو بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ناظر کرام ہم سب کو ہمارے قادر صاحب کو ہماری پوری ٹیم کو تمام تعاون کرنے والوں کو تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں آتا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنا ہی محتاج بنا اور ہمیں محتاجوں کی محتاجی سے محفوظ سرما آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی